اسلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ایلچی ٹی وی دوستو ایلچی ٹی وی میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید انسان کی مثال سورج کی طرح ہے جسے اپنی زندگی میں وہ طوال چڑھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر دور میں سے انسان گزرتے رہے ہیں جن کے پاس دولت کے امبار موجود تھے بعض لوگوں میں سونے کا چمس لے کر پیدا ہوتے ہیں لیکن بعض لوگوں کو دولت کمانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے دنیا میں سے بہت سے افراد موجود ہیں جو بہت زیادہ امیر ہیں اور کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں آج کی شدیدور میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کسی نہ کسی ذریعے سے ارب روپیہ کما رہے ہیں ان کی دولت کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ آخر ان کے پاس کتا پیسہ موجود ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں گے اس کی جو میں بیس وی صدی کے تمام امیر افراد آرام سے سما سکتے ہیں تو چلے بینہ ٹائمز آئے کی ویڈیو شروع کرتے ہیں چودویں صدی کا عظیم حکمران مانسا موسا مانسا بادشاہ کو کہتے ہیں اور موسا اس کا اپنا اصل نام تھا یہ چودویں صدی کا مسلمان بادشاہ تھا اس کے پاس جتنی زیادہ دولت تھی اس کا دل بھی اتنا ہی زیادہ بڑا تھا ایک اندازے کے مطابق اس شخص کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی جو تقریباً چار سو ارب ڈالر کے لگ پک ہے یہی وجہ ہے کہ سات سو سال گزرنے کے باوجود بھی یہ شخص دنیا کا پہلا امیر دن آدمی ہے مانسا موسا چودویں صدی کا مسلمان بادشاہ تھا جو مالی میں پیدا ہوا تھا یہ تیرہ سو بارہ سے لے کر تیرہ سو سنتیز تک مالی کا بادشاہ رہا مالی ایک ملک ہے جو افریقہ میں واقع ہے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص پوری دنیا کے سونے کو کنٹرول کیا کرتا تھا ایک اور انداز کے مطابق اس سونے کے زخیر کے ساتھ ساتھ نمک کے زخیر کو بھی کنٹرول کیا کرتا تھا یعنی پوری دنیا میں جدہ بھی نمک کے زخیر تھے سب کے سب اس کے ہاتھ میں تھے کہا جاتا ہے کہ سونے کے ساتھ ساتھ یہ پوری دنیا کو نامک کی زخیر بھی فروغت کیا کرتا تھا مانسا محسا کی بدش باستر خاندان میں ہوئی تھی اور مالی کی حکومت کو اس کے دادہ نے بنایا تھا کہا جاتا ہے کہ مانسا محسا سے پہلے بادشاہ کا نام ابو بکر تھا کہا جاتا ہے کہ ابو بکر حج کی گھر سے مکہ روانہ ہوا اور کبھی بھی پلٹ کر واپس نہیں آیا ابو بکر نے حج پر جانے سے پہلے تمام حکومت مانسا محسا کے حوالے کرتی تھی حج پکمل کرنے کے بعد ابو بکر پیسے وی کوشنل کی راستے کو دیکھنے کے لئے نکل پڑا اور کبھی بھی پلٹ کر واپس نہیں آیا بادشاہ ابو بکر کہاں گیا اور کس مسئیبت میں پس گیا یہ کوئی بھی نہیں جانتا ابو بکر کے لاپتہ ہونے کے بعد اسے بہت زیادہ تلاش کیا گیا تلاش کرنے کی انتھک محنت کے بعد مالی کی حکومت مانسا محسا کے حوالے کر دی گئی اسے بادشاہ بنا دیا گیا مالی کی حکومت سمانے کے بعد مانسا محسا نے تین سو چوبیس میں حج کی سعادت بھی حاصل کی اس کی حج کی داستان بھی بہت زیادہ دلچسپ ہے جو آگے ہم آپ کو بتائیں گے مالی سے مکہ کا سفر تقریبا چار ہزار ملتا جو بہت جاتا بتایا جاتا تھا لیکن مانسا محسا نے پورا شہر اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کی حج کی سفر کی تیاری کرنے کے لئے اسی کہیں مہینے لگے اس کے ساتھ بارہ ہزار گلام موجود تھے اور ہر گلام کے پاس تقریبا دو کلو سونا موجود تھا کہا جاتا ہے اس کے کافلے میں ایک سو اونٹ موجود تھے اور سنکڑو گوڑے بھی موجود تھے آپ یہ بات جان کر حیران رہ جائیں کہ ہر اونٹ کے اوپر تقریبا دی اٹھ سو سے دو سو کلو سونا موجود تھا مانسا محسا اتنے زیادہ سخی دل انسان تھا کہ دورانے سفر اس نے غریبوں یتیموں اور مسکینوں میں بہت سارا سونا بانٹا مانسا محسا لوگوں میں اتنے زیادہ سونا بانٹا کہ سونے کی گلت مکمل طور پر ختم ہوگی اور سونے کی قیمت تقریبا سفر تک آگئی لوگ مانسا محسا کے گزرنے کا انتظار گیا کرتے تھے کہ کب یہ شخص ہمارے پاس سے گزرے گا اور ہمیں ٹھر سارا سونا دے کر جائے گا مانسا محسا کے زیادہ سونا بانٹے کی ویسے سونے کی قیمت تقریبا مکمل طور پر ختم ہوگئی جب سونے کی قیمت تک آگئی جس نے زیادہ گرتے ہوئی دیکھئی تو اس نے قیمت کو دوبارہ سے اوپر لانے کا فیصلہ کیا اس نے مصر اور اس کے آس پاس کے علاقے میں دوبارہ سے اپنے خادم اور احسی روانہ کی اور لوگوں سے سارے کا سارا سونا واپس خرید لیا مانسا محسا کے پاس دولت کی اتنی زیادہ ریل پیل تھی کہ یہ جہان سے بھی گدرتا وہاں پر مدارس تعلیم ادارت تعمیر کروا دیا کرتا تھا اس نے اپنے سفر کے دوران بہت ساری میں ساجد بھی تعمیر کروائیں اس نے اپنے دوری حکومت میں تعلیم کو بالکل مفت کر دیا تھا اس نے سب سے بڑی یونیورسٹری بھی معلومے بنائی اور اس کا نام یونیورسٹری آف سینکور رکھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مانسا محسا کی آخر موت کیسے واقع ہوئی کچھ لوگوں کے مطابق جب مانسا محسا حج کر کے واپس آیا جو حج کر کے واپس آنے کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی لیکن کچھ لوگوں کے مطابق اس کی وفات انیس سو سنتیس میں ہوئی تھی انیس سو سنتیس میں اس کی وفات تب ہوئی جب اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کی تیاری کر رہا تھا لیکن اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا یعنی مانسا موسیٰ کی وفات بستر پر ہی واقع ہوئی تھی مانسا موسیٰ چودویں صدی کا ایک بہترین مسلمان بادشاہ تھا یہ اپنی بے بنات دولت اور دریاد دلی کی ویسے آج بھی بری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے دوستو میں امید کرتا میری آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمیں کلک کریں تاکہ آنے والے نئی ویڈیوز کو نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے میں ملے آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ